لیکن دکھ ہی ہوتا ہے کہ آج توحید والے بھی اپنی توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں توحید والے بھی ذاتی رشتوں کو مقدم کرتے ہیں یہ میری پھوپی ہے یہ خالہ ہے یہ ماں ہو ہے یہ چچا ہے اے فلاں رب کی قسم اگر قرآن کو تم پڑھ لو اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لو بات اپنی نہیں کرتا بات مولوی صاحب کی نہیں کرتا بات شیخ الاسلام کی نہیں کرتا بات مفتی دوران کی نہیں کرتا بات محق کے قرآشر کی نہیں کرتا بات محدث زمان کی نہیں کرتا بات فقیہ المحدثین کی نہیں کرتا بات تاج المحدثین کی نہیں کرتا بات اللہ کے قرآن کی کرتا ہوں قرآن پڑھ لو تو قرآن صورت المائدہ میں صورت البکرہ میں حال عمران میں انعام میں قرآن کہتا ہے صورت محمد میں کہ تمہارا رشتہ اور دوستی اور تعلق صرف تحید وقت سے پیار بھی اور محبت بھی اور چاہت بھی تحید والوں سے ہے تحید والوں کے بغیر کوئی دوستی نہیں کوئی رشتہ نہیں جو قرآن کو مانتا ہے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ دوستی کے لائق صرف تحید والے ہیں پیار کے لائق صرف تحید والے ہیں محبت کے لائق صرف تحید والے ہیں دلی محبت کے لائق صرف تحید والے ہیں یہ قرآن کا پیغام ہے حدیث کا پیغام ہے آج رشتے بھی مشرقوں سے آئی ارانے بھی مشرقوں سے آج پیار کے سارے بہانے بھی کافروں سے سارا کچھ کافروں سے سارا کچھ مشرقوں سے یہ سمجھا ہم نے تحید کو دوسری غلط فہمی ہے نہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تحید فرقہ واریت ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرو حیوم لا یموس کے سامنے سردکانے کی بات کرو رکو کرنے کی بات کرو ایک اللہ سے دعا فکار فریاد ایک اللہ سے سوال شفاعت کا ایک اللہ سے سوال ہدایت کا بیماری سے ارام کا کہتے ہیں ایک اللہ کا حکم قانون دستور نہیں 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 نماز میں رب کا حکم اور دنیا کے اندر اوبامہ کا حکم اور امریکہ کا حکم نہیں دوستو تو حید کو بیان کرنا لوگ کتنے فرقہ واریت ہے اس سے جگڑے ہوتے ہیں اس سے لڑائی ہوتے ہیں اس سے انتشار پھیلتا ہے توحید کی بات نہ کرنا اس سے عمل نہیں دیتا اس سے آپس میں کشمکش پیدا ہوتے ہیں اللہ کی قسم اگر توحید فرقہ واریت ہوتی اگر توحید کا یہ مسئلہ ہوتا اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی نہ کہتا کہ بیان کرو بیان کرو لوگوں کے سامنے کل ہو واللہ ہو حد اللہ حسامت نبی پاک علیہ السلام کبھی بیان نہ کرتے توحید کو بیان کیا گیا توحید فرقے توڑتی ہے رشتے جوڑتی ہے ایک روڑے کا پیغام دیتی ہے اگرچہ ہم توحید والے ایک نیری اگرچہ ہم لڑ رہے اگرچہ ہم آپس میں الجے ہوئے آپس میں بغض ہیں آپس میں حجد ہے اور مسجد محمدی میں آنے والوں اور درست سننے کرتشریف لانے والوں توحید کا پیغام سن لو ایک ہو جاؤ رب و عزت کی رضا کے لیے ایک ہو جاؤ اچھتے ہو جاؤ ایک پرچمت لے توحید کے پرچمت لے ایک ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا توحید کو مضبوطی سے پکڑنا پھر کاواریت میں اتفاق و اتحاد کی علامت ہے ایک ہے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے اللہ کا گھر ایک ہی ثواف ہے ایک ہی عجبیت سود ہے ایک ہی لباس ہے ایک ہی طرانہ لبیق اللہ ہم لبیق ہے ایک ہی قبلہ ہے ایک ہی کعبہ ہے پیغام تو ہمیں ایک ہونے کے بڑے ملیں مگر ہم نے کہا نہیں توحید کو بیان نہ کرنا نرازگی ہو جائے گی چھڑا ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی پولیس آ جائے گی مسئلے بن جائیں گی کاروبار میں نقصان ہو جائے گا دنیا دور ہو جائے گی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں نقصان ہوتا ہے تو ہو جائیں دنیا آتی ہے تو آ جائیں واللہ رب کی توحید کریے جیل جانا قبول ہے حسکریاں لگوانا قبول ہے پاؤں میں بیڑیاں پہننا قبول ہے دھولی پہ چڑنا قبول ہے حبیب کی طرح اپنے جسم کو چھلنی کروانا قبول ہے مسئلے کروانا قبول ہے رب کی توحید کے لیے اپنے انڈھن کو کتوانا اپنی اولاد کو دبا کروانا بھی قبول ہے کہو قبول ہے انشاءاللہ لیکن رب کی توحید پہ کوئی آنچ آنا قبول نہیں اس توحید کے لیے اس عقیدہ کے لیے تلوانی میدانوں میں نکلی تلوان میان میں تھی توحید کے لیے رب نے کہا اس کو باہر نکالو اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاسَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَذْرِهُمْ لَقَبِيرُ توحید کے لیے رب نے کتال کا حکم دیا رب نے جیناس کا حکم دیا آپ اس میں گولیاں سلاتے ہو لڑ جاتے ہو مل جاتے ہو آپ اس میں قتل و گارت انسان کرتا ہے دکان کے لیے کاروبار کے لیے گولیاں چلانے کے لیے تیار مغرب کی توحید کے لیے گولی چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں زمین کا مسئلہ ہے پلاڑ کا مسئلہ ہے دے دو جان اپنی سب کچھ قربان کر دو نہ فکر بچے یتیم ہو جائیں گے نہ فکر بیوی کا سوہاں لٹ جائے گا نہ فکر مہاباب کی خدمت کو ان کرے گا آج ہے جہاز پھر فوراں فکر بچوں کا کیا بنے گا بیوی کا کیا بنے گا والدین کا کیا بنے گا اگر جہاز پہ چلا گیا گھر کیسے چلے گا روزی کیسے ملے گی لوگو مرلے پلانٹ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار رب کی توحید کے کلمے کو اوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جہاز میں موت ہے جہاز قبرستان ہے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ قبرستان بھی قبول ہے وہ موت بھی قبول ہے تو اللہ کی توحید کے لیے آئے بتاؤ توحید کے لیے حجرت کا پیغام آیا توحید کے لیے مکہ چھوڑا نہ سا بڑے اور صحیب چھوڑ چھاڑ کے جب نکلنے لگا تو مکہ والوں نے کہا یہ دولت یہ مال جو تم نے مکہ میں کمایا تھا یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا تو صحیب نے کہا تھا سب کچھ رکھ لو رب کی توحید پہ ساری زمین جغیر کو میں پربان کر دینا چاہتا سب کچھ لٹا کے سب کچھ دے کے جب مسجد قبا میں پہنچے تھے تو کیا کہا تھا رسول عزیز علیہ السلام نے رب حلویو یا ابا یا اے صحیب تو نے کتنا اچھا سعودہ رب سے کیا کہ تو آیاباد میں ہے تیری شام میں قرآن پہلے اترایا ہے کہ توحید کے لیے قربانی ہے کہ بدر کے اندر صحابہ اونچی ایڈیاں کر کر کے چل رہے تھے کسی نے پوچھا کہوں کہا کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں چھوٹے قدقہ سمجھ کے واپس نہ کر دے توحید کے لیے دونوں باپ بیٹا کی پورا اندازی ہو رہی ہے توحید کے لیے میدان جیہات میں خدورے کھانے والا خدورے پھینکتا ہے کہ جنب جانے میں دیر نہ ہو جائے کہ توحید کے لیے انس کے جسم پر چیاسی زخم لگے توحید کے لیے عمر بن جمہ لنگڑا صحابی شہید ہو گیا رب کی قسم توحید کے لیے حمدلہ صحاب رات چھوڑ کے غسل نہیں کیا میدان جیہات میں گئے تو شہید ہو گئے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی بیوی سے پوچھا کیا مسئلہ تھا کہا حمدلہ نے غسل نہیں کیا تھا فجر پڑھ کے اپنے ہنگر میں آیا کہا غسل ابھی نہیں کیا تھا تو اعلان جیہات ہوا فوراں سب کی چھوڑ کے جیہات کے میدان میں کہا اللہ کی نبی غسل نہیں کیا کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آسمان کے پرشتے حمدلہ کو غسل دے رہے تھے تو حید کے لیے جابر کا باپ سات بیٹیاں چھوڑ کر جاتا ہے شہید ہوتا ہے اور میں جابر غام نہ کر تیرے باپ پر اللہ کے پرشتوں نے اپنے پرو کا سایہ کیا ہوا ہے تو حید کے لیے قربانیاں دینے والے آسمان کے رب کے پاس پہنچائے تو ترمضی کی حدیث ہے جابر تیرا باپ شہید ہو کے جب اللہ کے پاس گیا تو اب نے سارے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا تو حید کے لیے خالد ابن ملید تلوار چلاتے رہے تو حید کے لیے سات بن ابی وقاس نے گوڑا دریانے ڈال دیا باطل کو للکارتے رہے اللہ رب العزت کا پیغام سناتے رہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم تو باہر کر چکا ہے تو امتہا ہمارا تو حید کی امانت سینوں میں ہمارے آسانہ ہی مٹانا نام و نشہ ہمارا مغرب کی وردیوں میں گوجی ادا ہماری سمتہ نہ تکسی سے سیلے روا ہمارا تیگوں کے سائے میں پل کر جوا ہوئے ہم خنجر حلال کا قومی